حرف حرف حقیقت واصف علی واصف دوسرا باب خلق عظیم حکمہ عالم نے سب سے بڑے اخلاق کے بارے میں دنیا کو جو میار اخلاقیات دیا وہ سب انسانوں کا تصور ہے اور انسانی تصور میں نفس کا ہونا بائید از قیاس نہیں ہو سکتا اس کے برعکس جو میار اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ ہر خامی سے آزاد ہے خالق ہی بہتر جانتا ہے کہ مخلوق کے لئے کون سا میار اخلاق بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں یہ فیصلہ فرما دیا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اصوت حسن اس کے بعد اخلاق کا بہترین نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے تکمیل انسانیت کا نکتہ روج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے تکمیل ذات میں تکمیل اخلاق کا دعویٰ اپنی تکمیل کے ساتھ موجود ہے ذات کامل ہو تو صفت مکمل ہو جاتی ہے ذات اور صفات کا رشتہ عجب ہے کبھی صفت ذات کی پہچان ہے اور کبھی ذات صفت کی مثلا اگر صفت صداقت ہے تو ذات صادق ہی کہلائے گی لیکن اگر ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو آپ ایسے صادق ہیں کہ آپ جو بھی فرمائیں وہی صداقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اگرامی اتنی مکمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے ہی صفات کی تکمیل ہوئی صفات کو مرتبہ ملا صفات کو تقدس ملا پہچان ملی اروج ملا ایک عام آدمی سچ بولے تو ہم اس سچ کی تحقیق کر سکتے ہیں اقل کے ذریعے سے مشاہدے کے ذریعے سے لیکن ایک پیغمبر اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت ہماری تحقیق سے بلند و معورہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے معاملات میں جو بھی ارشاد فرمایا وہ صداقت ہے کہ ان کا مشاہدہ موجود تھا لیکن کمال صفت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کے بارے میں اور ماں بعد کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ ہماری تحقیق میں نہ آسکنے کے باوجود صداقت ہے بلکہ صداقت مطلق ہے اور کمال صفت کا یہ اجاز ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو تحقیق کے بغیر تسلیم کرنے کو اپنا ایمان بلکہ سرمایہ ایمان سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے پیغمبروں میں رسالت کا رنگ مخصوص اور جزوی تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں رسالت اپنے انتہائی رنگ سے ایسے مکمل ہوئی کہ اس کے بعد کسی رسول کی ضرورت ہی نہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کو اس درجہ مکمل فرمایا کہ اس کے بعد کسی اور تفصیل کی ضرورت ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفرادی اور اجتماعی اخلاق میں وہ انقلاب پیدا فرمایا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا نتیجہ تاریخ نے دیکھا کہ آقا پیدل چل رہا ہے اور غلام سوار ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے گویا اخلاق اور صفات کو سند اتا ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی یہ تاثیر ہے کہ آپ جب ارشاد فرماتے تو سامین سر جھکا کر اور خاموش ہو کر یوں سنتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو دفتاں دیکھا وہ مروب ہو گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا ہوا وہ محبت اور عدب کرنے لگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کو تکمیل کا وہ درجہ عطا فرمایا کہ ایک طرف تو اللہ اور اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان سار آپ کی خدمت میں آج تک درود و سلام اور نات کا حدیہ پیش کرتے آ رہے ہیں اپنے تو اپنے بیگانے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقیدت کے نظرانے پیش کرتے ہیں آج بھی چودہ سو سال کی دوری کے باوجود آپ دلوں کے قریب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں جہاں اللہ کریم نے انسانیت کی تکمیل فرمائی نبوت کی تکمیل فرمائی وہاں اخلاق جلیلہ کی تکمیل بھی فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کردار کی انتہا ہے آپ کا ارشاد ارشاد کی انتہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب آسمانی کتب کا حرف آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے عالم کا یہ مقام ہے کہ اسے صداقت نبوت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا سورہ یونس میں ارشاد ہے میں نبوت سے پہلے تم لوگوں میں ایک عمر بسر کر چکا ہوں کیا تم سمجھتے نہیں گویا اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چالیس برس کی تمام عمر بھی مرقع اخلاق ہے نبوت اخلاق کا نتیجہ نہیں اخلاق نبوت کی عطا ہے نبوت اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کمال عطا الہی ہے جب اللہ کریم اپنے حبیب کو اخلاق کا میار بنا کر پیش کرے تو وہ اخلاق کتنا مکمل ہوگا اس کا اندازہ مشکل نہیں دراصل اخلاق ایک ایسی راہ عمل ہے جس پر چلنے والے انسان کا کردار مخلوق خدا کے لئے بے ضرر اور منفط بخش ہوتا ہے انسانی سوچ اخلاق کا جو میار دیتی ہے وہ قابل تاثیر ہو سکتا ہے لیکن جب پیغمبر اخلاق کا میار دے تو وہ میار خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور خالق بہتر جانتا ہے کہ مخلوق کے لئے کون سا کردار بہتر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے اخلاق کے بیان کے بارے میں جہاں تاریخ گواہ ہے وہاں قرآن بھی شاید ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تم عالی اخلاق پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا اپنا ارشاد تکمیل اخلاق کے زمن میں ایک مینارہ نور کی طرح درخشہ ہے ارشاد ہے میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں اور یہ کہ میں تو اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ مقارم اخلاق کا معاملہ تکمیل تک پہنچاؤں شاید ہی کوئی ایسی اخلاق کی صفت ہے جس کے اپنانے کی آپ نے تلقین فرمائی ہو اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ محافظ اخلاق ہیں مفسر اخلاق ہیں مظہر اخلاق ہیں منبع اخلاق ہیں مجسم اخلاق ہیں بلکہ مکمل اخلاق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی اخلاق کی رفتوں کا بیان دراصل آپ کی پوری سیرت کا بیان ہے اخلاق کی جزیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے ہاں استقامت عمل ہے حسن سلوک ہے حسن معاملہ ہے عدل و انصاف ہے جود و سخا ہے عسار ہے مہمان نوازی ہے سادگی اور بے تکلفی ہے شرم و حیاء ہے عزم و استقلال ہے شجاعت ہے صداقت امانت ہے عفاء اہد ہے زہد و تقوی ہے اور کنات ہے اف و رحم ہے کفار اور مشرقین سے حسن سلوک ہے غریبوں کے ساتھ محبت ہے حیوانات اور پرندوں پر رحم ہے رحمت و محبت عام ہے رکیق القلبی ہے عبادت و تازیت ہے اولاد سے محبت ہے غرز کے حسنت جمی و خسال ہی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے بارے میں کیا لبکشائی کی جا سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے اخلاق اور اصاف کا ذکر احادیث اور سیرت کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے آپ کی زندگی کا ایک واقعہ اخلاق اور اصاف کی تفسیر نظر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے اخلاق میں سب سے نمائی بات یہ ہے کہ آپ نے جس اخلاق کا پرچار کیا اس پر مکمل طور پر عمل کر کے بھی دکھایا آپ کی ذات اقدس تمام انبیاء اکرام اور مسلحین عالم میں واضح طور پر اس لیے ممتاز ہے کہ آپ کا عمل آپ کے علم کا شاہد ہے حدیث نبوی اور سنت نبوی میں تتابق ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا کمال اخلاق یہ ہے کہ وہ دور جس میں صداقت دیانت اور امانت کے چراغ گل ہو چکے تھے آپ نے اپنے پاکیزہ کردار سے اس دور میں اس صادق اور الامین کے القاب حاصل کیے اور وہ بھی مخالفین سے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے قریب رہنے والے سبھی لوگ یک زبان یہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نہائیت نرم مزاج خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے کبھی برائی کے بدلے میں برائی سے کام نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہمیشہ درگزر فرماتے معاف فرما دیتے آپ نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا آپ نے کبھی کسی کو بات کرنے کے دوران نہیں ٹوکا آپ صلی اللہ علیہ و خندہ جبین نرم گفتار اور مہربان تھے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم پر جب پہلی بار وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نزول وحی کی شدت سے گھبرائے اور آپ پر لرزہ تاری ہو گیا آپ نے گھبرا کر رفیق احیاس اپنی کیفیت کا ذکر فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے آپ کو تسلی دی اور آپ کے اخلاق کے بارے میں یہ کہا ہرگز نہیں خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی اندوح گی نہ کرے گا آپ عزیزوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں ناتوان بے قسوں اور غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اسے دیتے ہیں مہمانوں کی توازو کرتے ہیں مسائب میں حق کے معاون اور مددگار ہیں اور آپ میں وہ تمام صفات ہیں کہ آپ صادق القول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے قبل نبوت کے اخلاق کا گواہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے آپ دائی حق ہونے کی حیثیت سے اپنی تعلیم کا افضل و آلہ نمونہ تھے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں انسانی زندگی کے لیے جس انسانی اخلاق کی تعلیم فرمائی اس کا عملی مظہر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی پوری آگہی تھی کہ آپ کو دنیا کے لیے مولم اخلاق بنا کر بھیجا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عامال اور آپ کے اقوال اس بات کا مکمل ثبوت ہیں اخلاق کی تکمیل آپ کے دم سے ہوئی آپ صلی اللہ کہ کامل انسان اور کامل ایمان اس مومن کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے عامال کے ترازو میں حسن خلق سے بھاری کوئی نیکی نہیں انسان حسن اخلاق سے عبادت کا درجہ حاصل کر سکتا ہے تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ 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 سوال کیا گیا آپ نے فرمایا کہ کھانا کھلانا اور سب کو سلام کہنا یعنی سب کو سلامتی کی دعا کا پیغام پہنچانا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے کسی غلام کو برا بھلا کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ 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 فرمایا ابو ذر ابھی تم میں جہالت باقی ہے غلام تمہارے بھائی ہیں اللہ نے تمہارے ماتحد کیا ہے جس کا بھائی ماتحد ہو اسے چاہیے کہ بھائی کو ویسا ہی کھانا کھلائے جیسا آپ کھائے ویسا ہی پہنائے جیسا آپ پہنے بھائی سے ایسا کام نہ لے جو اس سے نہ ہو سکے کوئی سخت کام ہو تو اس کی مدد کرے حضور صلی اللہ علیہ 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 حسن سلوک کو بڑی اہمیت ہے آپ نے ایک مرتبہ فرمایا قسم ہے وہ ایمان نہیں لائیا خدا کی قسم وہ ایمان نہیں لائیا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں آپ صلی اللہ علیہ 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 کی زندگی کے واقعات اور آپ کے ارشادات میں ایسے ہزار ہا پہلو سامنے آتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ حسن اخلاق کی تکمیل کے لئے تشریف لائے کون سی ایسی خوبی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ علیہ سلم کی مجلس میں نئے آنے والوں کو جگہ نہ ملتی تو آپ اپنی ردائے مبارک بچھا دیتے بچوں پر تو آپ اس حد تک شفیق تھے کہ مشرقوں کے بچوں پر بھی رحم کرنے کا آپ نے حکم فرمایا غلاموں پر آپ کی شفقت کا یہ عالم تو اس بات سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ 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 نے ہمیشہ غریبوں اور بے قصوں سے عملی ہمدردی کا اظہار فرمایا آپ نے دنیا میں مساوات کا عالی ترین نمونہ قائم کیا فتح مکہ کے بعد آپ کا خلق خلق کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم کے پاس خلق عظیم ہے آپ کا ارشاد ہے کہ ہر دین کا خلق ہوتا ہے اور اسلام کا خلق حیاء ہے آپ صلی اللہ علیہ 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 دائم الصبر ہیں دائم الصدق ہیں اور دائم العمر ہیں دائم الفکر ہیں غرضے کے آپ ہما وصف و موصوف ہیں حسن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے اور صفت آپ کا حسن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حشاش پشاش رہے اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ کی محبت نے آپ کو دنیا کے خوف اور محبت سے آزاد کر دیا حضرت سعید بن حشام سے روایت ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ایمان والوں کی ماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیں تو آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا انہوں نے کہا قرآن تو پڑھا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن تھا یعنی آپ قرآن مجسم تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہی منشاہ قرآن کے این مطابق ہے قرآن کو پڑھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن جس اخلاق کی تعلیم دے رہا ہے وہ حضور ہی کا اخلاق ہے اور حضور کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں تو یوں نظر آتا ہے کہ آپ کا اخلاق قرآن ہی کا اخلاق ہے اللہ کا پسنددہ اخلاق آپ کی ذات میں اور آپ کا اخلاق اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں موجود ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی پیروی ہی رضائی الہی کا ذریعہ ہے اخلاقیات کے تمام مقاتیب فکر اس بات پر متفق کہیں کہ رحم اخلاق کی عالی صفت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں رحم اور رحمت کا یہ عالم ہے کہ آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ آپ تمام مخلوق کے لئے رحمت مجسم بنا کر بھیجے گئے ہیں اپنا بگانا مومن کافر چرند پرند زی جان بے جان مری یا غیر مری کوئی مخلوق ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا سایہ سب کے لئے ہے اور ہمیشہ کے لئے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کسی نے کفار پر لانت بھیجنے کے لئے کہا آپ نے ہمیشہ یہی فرمایا کہ میں لانت کے لئے نہیں رحمت کے لئے بھیجا گیا ہوں روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا آپ کے روب و جمال سے کانپ نے لگا آپ نے فرمایا اپنے آپ کو سنبھال میں کوئی بادشاہ نہیں میں تو قریشی ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگزشوں کو معاف فرمانے والے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اقدس کی خدمت کی ہے میں نے کبھی آپ کو یہ کہتے نہیں سنا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہ کیا غلاموں کے ساتھ شفقت کا یہ عالم ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ غلاموں کا قصور کتنی دفعہ معاف کریں آپ خاموش رہے اس نے جب تیسری مرتبہ یہی گزارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر روز ستر مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ مسکین اٹھا مسکینوں ہی کے ساتھ میرا حشر ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا یہ کیوں آپ نے فرمایا اس لیے کہ مسکین دولت مندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روز مرہ کی زندگی انتہائی سادہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تقلف اور تسنوں کا سایہ تک نہیں تھا نماز خوراک رہائش میں ہمیشہ سادگی سے کام لیتے امارت اور فضولیات آپ کو ناپسند تھی واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے نیا مکان بنوایا جس کا گمبد بلند تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا یہ مکان کس کا ہے لوگوں نے بتایا آپ چھپ رہے اور وہ شخص جب حسب معمول آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا تو آپ نے مو پھیر لیا اس نے پھر سلام کیا آپ نے پھر مو پھیر لیا وہ سمجھ گیا کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے جا کر گمبد کو زمین کے برابر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دوبارہ مکان دیکھا تو ارشاد فرمایا ضروری عمارت کے سوا ہر عمارت انسان کے لئے وبال ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر آرام فرماتے اٹھے تو لوگوں نے دیکھا کہ پہلو مبارک پر نشان پڑ گئے ہیں ارض کیا یا رسول اللہ ہم لوگ کو یہ گدہ مگوا کر حاضر کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ کو دنیا سے کیا غرض مجھے دنیا سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا اس سوار کو جو تھوڑی دیر کیلئے کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے پھر اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادہ زندگی کو ہی بلند خیالی کے لئے لازمی قرار دیا دنیا کے تمام مفکرین اخلاق نے آج تک جتنے بھی اخلاق کے حصول بنائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان اصولوں کی مظہر ہے آج کے ذر پرست اور حوص پرست معاشرے میں شاید یہ بات سمجھنا مشکل ہو کہ وہ انسان جو پیغمبروں کا امام ہو اللہ کا محبوب ہو قبیلے کا سردار ہو جس کا نام لوگوں کے امان کا حصہ ہو جس کا علم دلوں پر جاری ہو جس کے اشاروں پر لوگ اپنی جان نسار کرنے کو سعادت سمجھتے ہوں اس انسان کے جسم مقدس پر کوئی پیوندار لواس ہو اور پیوند بھی اپنے دستے مبارک سے لگائے ہوں جس کو دولت میراج اتا ہو رہی ہے عروج کی انتہا ہو رہی ہے اس کی زندگی اتنی سادہ ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں کہ کیسر و کسرہ تو باغ و بہار کے مزے لوٹیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہوتے ہوئے اس حال میں زندگی بسر کریں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادگی اور یقین سے یہ ارشاد فرمائیں اے عمر تم کو یہ پسند نہیں کہ ان کے لئے دنیا ہو اور ہمارے لئے آخرت حضور اکتت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق انسانی کو تکمیل کے اس درجے تک پہنچا دیا کہ یہ اخلاق آسمان ہو کر رہ گیا اللہ نے انسانوں کے لئے جو بھی اخلاق پسند فرمایا وہ دراصل اخلاق محمدی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس اخلاق کو پیش کیا وہ دراصل اللہ کا پسندیدہ اخلاق ہے کوئی خوبی ایسی نہیں جو حضور پر نور میں نہ ہو آپ ایفہ اہد میں اتنے بلند تھے کہ آپ تین دن تک ایک جگہ کھڑے رہے ایک انساری نے آپ سے ٹھہرنے کا وعدہ لیا اور وہ خود بھول گیا تین دن کے بعد جب وہ وہاں سے گزرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اسے یاد آیا لیکن آپ نے اسے صرف اتنا کہا کہ تُو نے مجھے بہت تکلیف دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا کہا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے اسوہ حسنہ کی سند لی دنیا نے آپ کو معلم اخلاق مانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کی تکمیل ہوئی انسانیت کی تکمیل ہوئی اور اخلاق کی تکمیل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں بس یہی کچھ کہا جا سکتا ہے کہ سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شاناں سب بڑھیا اللہم سل على سیدنا محمد وعلا اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقا